ہلو اینڈ ویڈیو کے اندر میں ریئے کرنے والا ہوں عمران خان's all time 11 یعنی کہ ان کی ٹیم کے وسیم کپل اینڈ کلکریسٹ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ویڈیو ہے بھائی اس کا ٹائٹل کافی کنفیوزنگ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اس کے اندر عمران خان all time 11 لکھا ہوا ہے تو پاکستان کے کھلاڑی بھی نہیں ہے اس میں سارے اس میں جس کے نام ہیں تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے کرکٹ دنیا کا ایک ایسا کھیل ہے جو کئی شاندار بیٹس مین اور بولر پیدا کر چکا ہے انہی میں سے ایک نام کپتان لیڈر لیجنڈ اور پرائیم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا ہے جو اپنے عرا کے سب سے خطرناک آر آنڈر تھے کیونکہ دوستو یہ 150 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے بولنگ کرتے اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی نمبر پر بیٹنگ کے لیے آ جاتے یہ کمال کے فیڈر تھے اور اپنی شاندار کپتانی سے کسی بھی ٹیم کو ہار کا مزج کھا دیتے کہتے ہیں کہ یہ اپنے عرا کے سب سے تیز ترین گیندباز تھے جنہوں نے فضل محمود کے بعد پاکستانی ٹیم کی گیندبازوں کی بیڑ میں اپنا نام کمایا حالانکہ انہوں نے 1987 کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا مگر ان کے اندر ایک ایسا جنون تھا جو انہیں ایک بار پھر کرکٹ کے میدانوں میں واپس لایا اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا خان کا خوبصورت رنب، بہترین چھلانگ اور غزب کا ایکشن انہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا خوفناک بولر بنا دیتی ہے ان کے پاس گیند کو سوینگ، سلو اور تیز کرنے کے وہ سارے ہی سکل تھے جو کسی بھی بلے باز کو تحس نحس کرنے کے لیے کافی تھے بیٹی میں بھی یہ شاندار تھے اور ویسنڈیز کی گالی آنڈی کا سامنا کرنے کے لیے کسی بھی نمبر پر بلے بازی کے لیے آ جاتے انہوں نے اپنا کیریئر ایک بولر کے طور پر شروع کیا مگر جب ریٹائر ہوئے تو چالیس کی اوصل سے لگ بگ آٹھ ہزار رنز کر چکے تھے اس دور میں یہ کسی کی نہیں چلنے دیتے اور اپنی مرضی سے ٹیم کی سیلیکشن کرتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خان کی فیورٹ الیون دکھانے والے ہیں جس کا انہوں نے پوری دنیا سے انتخاب کیا ان کے بقول یہ ایسی ٹیم ہے جسے دنیا کی کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتی دوستو خان کی ٹیم میں پہلا نمبر سونیل گواس کرکا ہے جو انڈیا سے تلک رکھنے والے ایک خوفناک بلے باز ہیں یہ اس دور میں کافی اگریسیو تھے اور ویسنڈیز کی کالی آندھی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے یہی وجہ ہے کہ خان نے ان کو سچن ٹنڈولکر پر ترجیح دی ان کا کہنا ہے کہ سچن نے کبھی ایسے خطرناک گیند بازوں کا سامنا نہیں کیا جیسے سونیل گواس کر کیا کرتے تھے کیونکہ دوستو یہ ویسنڈیز کے خلاف 65 کی ایوریج رکھتے اور اپنے کیریئر میں 13000 رنز کر چکے تھے خان کی ٹیم میں دوسرے اوپنر اسٹیلیا کے ایڈم گلکریسٹ ہیں جو دھوہ دار بیٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے سکور کو گولی کی رفتار سے چلاتی ہیں بلہی گلکریسٹ نے خان کے زمانے میں کرکٹ نہیں کھیلی مگر ان کو پلیئرز کی پہچان کرنا اچھے سے آتی ہے برحال یہ اپنے کیریئر میں 15000 رنز کر چکے ہیں اور خان کی ٹیم میں وکٹ کیپر کے طور پر چنے گئے ہیں دوستو اس ٹیم میں تیسرا نمبر سر ویفر رچڈ کا ہے اسے کپتان کے طور پر چنا گیا ہے یہ کرکٹ میں آئی سب سے خطرناک بلے باس تھے جو کسی بھی نمبر پر بیٹنگ کے لیے آ جاتے اور رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں 15000 رنز کرنے کا عزاز ہے اس دور میں رچڈ کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا تھا کیونکہ ان کے بلے سے اتنی تیز شورٹ نکلتی کہ فلڈر اس گین کو چھو بھی نہیں پاتے اسی لیے تو انہیں کپتان کے طور پر چنا گیا ہے خان کی ٹیم میں چوتھا نمبر سر ڈون بریڈ مین کا ہے جسے کرکٹ سے پیار کرنے والا ہر کوئی جانتا ہے یہ کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا کھلاڑی تھا جو لگ بگ سو کی ایوریج رکھتا انہوں نے بتیس ٹیسٹ میچوں میں انتیس سینچریز اور تھرٹین نصف سینچریز بنا رکھی تھی جو اپنے آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور ساٹھ سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے اگر یہ سچن جتنے میچ کھیلتے تو دین سے چار سو سینچرییاں کر لیتے پرحال یہ ایک ایسے بلے باس تھے جو ہر طرح کی بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا کرتے دوستو اس ٹیم میں پانچوہ نمبر سر گیری سوبرز کا ہے جو اپنے ایرہ کے سب سے تیز بلے باس تھے ایک بار تو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں چھے گیندوں پر چھے چھکے جڑ دیئے تھے انہوں نے اپنے کیریئر میں ترانوے ٹیسٹ میچوں میں پینسٹھ کی اوسط سے آٹھ ہزار رنز کر رکھی ہیں یہی نہیں سر گیری سوبرز دو سو پینتیس لکھتیں بھی حاصل کر چکی ہیں اور کئی بار ہارے ہوئے میچ بھی جتوا چکی ہیں اسی لیے تو انہیں نائنٹیز کا بہترین میچ فنشر مانا جاتا ہے خان کی ٹیم میں چھٹا نمبر کپل دیو کا ہے جو انڈیا کے پہلے کامیاب آر آنڈر تھے اور اپنی کپتانی میں نائنٹین ایٹی ون کا ورلڈ کپ جتوا چکی ہیں کپل بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی شعبوں میں کمال کر دیا کرتے 140 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے بولنگ کرتے اور اپنی شاندار لینو لینت کی وجہ سے جانے جاتے ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں نو ہزار رنز اور آٹھ سو وکتیں حاصل کرنے کا عزاز ہے جو انہیں دنیا کا بہترین آر آنڈر بنا دیتا ہے دوستو اس ٹیم میں ساتھوہ نمبر سوینگ کے سلطان وسیم اکرم کا ہے جو 1992 کے ورلڈ کپ کے ہیرو تھے اور اپنی گومتی ہوئی گیندوں سے کسی بھی بیٹس مین کا شکار کر لیتے 145 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے گین کو اتنا سوینگ کرتے جیسے کوئی فاسٹ بولنگ نہیں بلکہ سپینر ہو یہی نہیں یہ بیٹنگ میں بھی شاندار تھے اور پاور ہٹنگ کرنے کے ماہر تھے وسیم انٹرنیشنل کرکٹ میں چھ ہزار رنز اور نو سو سے زائد وکتیں حاصل کر چکے ہیں جو انہیں کرکٹ کی دنیا کا ایک انمول ہیرہ بنا دیتے ہیں خان کی ٹیم میں آٹھویں کھلاڑی کوٹلی ایمبروز ہیں جو ویسنڈیز کے خونخار گیند بازو کی فوج کے ایک سپاہی تھے اور اپنے لمبے لمبے بازو کا استعمال کر کے کسی بھی ٹیم پر خوف تاری کر دیتے ایمبروز کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بونسر پر بونسر ڈالتے اور بیٹس مینوں کو ڈرا کر آؤٹ کر دیتے نائنٹیز کے دور میں ان کی دہشت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دنیا ویسنڈیز کو کالی آنڈی کے نام سے یاد کرنے لگی ایمبروز ایک ایسا بولر تھا جو اپنے کیریئر میں لگ بگ چھے سو بلے بازو کا شکار کر چکا تھا دوستو اس ٹیم میں نوے کھلاڑی اسٹیلیا کے تیز گیندباز ڈینس لیلی ہیں یہ خان کے فیورٹ ہوا کرتے تھے ان کا نام آپ نے جیف تھومسن کے ساتھ ضرور سنا ہوگا پیونکہ جیف اور لیلی کی جوڑی ورلڈ کی بہترین بولنگ جوڑی تھی انہوں نے دنیا کے نامی گرامی ٹیموں کے خلاف ہلچل مچائی اور اپنے کیریئر میں تین سو پچپن بلے بازو کا شکار کیا لیلی جان اپنے کیریئر کے پیک پر تھے جب کوئی بھی بلے باز ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتا ان کا بس یہی سپنا تھا کہ یہ سرڈون بریڈ مین کو اوٹ کرے جو کبھی نہیں پورا ہو سکا کیونکہ یہ دونوں ہی اسٹیلیا کے لیے کھیلا کرتے تھے خان کی ٹیم میں دسویں کھلاڑی مائیکل ہولڈنگ ہے جو ویسنڈیز سے آتے ہیں ویسنڈیز جب پوری دنیا میں سب سے تیز بولنگ اٹیک والا تھا تو مائیکل ہولڈنگ ہی تھے جنہوں نے اس اٹیک کی دور سنبھالی اس وقت سپیٹ مہاپنی والا میٹر نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ مائیکل ہولڈنگ آج کے دور کے سب سے تیز گیند بازوں کو پیچھے چھوڑ دیتے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسنڈیز کے پاس کوالٹی تیز گیند بازوں کی ایک بیڈ تھی لیکن مائیکل ہولڈنگ نے اس بیڈ میں اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا رکھی تھی دنیا کے سب سے بہترین بلے باس سر ڈون بریڈمین نے کہا تھا کہ ہولڈنگ کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا ہے ان کی گیند بازی کی خاص باطن کی ایکوریسی تھی جو ہر تیز گیند باز کے پاس نہیں ہوتی ہولڈنگ جانتے تھے کہ اگر سنبال لیا جائے تو راج کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے کیا بھی دوستو اس ٹیم کے گیارویں اور آخری کھلاڑی عبدالقادر ہیں جنہیں ایک سپینر کے طور پر چنا گیا ہے حالانکہ شین وان اور مرلی جیسے سپینر بھی تھے مگر خان کے مطابق قادر سب سے خطرناک تھے کیونکہ ان کی گوگلی کو کھیلنا تو دور بلے باز پڑ بھی نہیں پاتے تھے اور سٹرگل کرتے کرتے قادر کی گیندوں کا شکار ہو جاتے تو دوستو یہ تھی عمران خان کی پسندیدہ پلینگ لیون ان کا کہنا ہے کہ اس ٹیم کو کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتی پھر چاہے وہ آڈی آئی ہو یا ٹیسٹ فیوچر ہو یا پاسٹ آپ بھی اپنی پسندیدہ ٹیم بنائیے اور ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بتائیے تینکس فور واشنگ فیوریٹ کھلاڑی جو ان کی کبھی نہ کبھی زبان سے نکلے ہوں گے کہ میرے یہ کھلاڑی یہ 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 کر کے کھلاڑی جیسے دو انڈیا سے تھے سے اور ویسٹ انڈیز سے تو زیادہ تھے تین تھے شاید تو یہ سارے کھلاڑی ان کے فیوریٹ رہے ہیں اور مطلب ان کو پسند تھے کہ یار اس جگہ پر ان کو لگتا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہے جن کے نام زیادہ ہیں ان سے بھی بہتر یہ بند آئے تو وہ کھلاڑی تھے ان کے لازٹ میں جو عبدالقادر رنون دکھایا مجھے ان کا ایکشن کچھ کچھ مجھے ان کا ایکشن یا پھر یہ کہیں کہ ان کے بعد شین بون آئے تھے یا پھر پہلے تھے وہ یہ مجھے نہیں پتا آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا لیکن وہ شین بون کی طرح مجھے لگ رہے تھے جب وہ ڈال رہے تھے بولنگ کیونکہ شین بون کی بھی بہت زیادہ کٹ ہوتی تھی بول پڑھنے کے بعد ٹپا کھانے کے بعد اندر کی طرف جاتی تھی باہر کی طرف نکلتی تھی تو ویسا کچھ ایکشن لگا تو انڈیا سے دو کھلاڑی کپل دیو اور زونیل گاوزکر اور بھی جگہوں سے تھی پاکستان سے تھی تو یہ انڈیا اور ٹائم فیوریٹ تھی گلکریس مجھے بہت پسند تھے پرسنلی ان کی بیٹنگ میں کیا کلاس تھا کیا ٹائمنگ تھی اور کیا بندہ تھا کہ تو ابھی تک ریکارڈ بھی نہیں ٹوٹے جیسے کہ وہ ڈان بریڈمن انڈ بتیس میچز میں انتیس سینچریز ٹیسٹ میچز میں ایسے ایسے کھلاڑی بھی گزرے ہیں یعنی انہوں نے بتایا کہ سپیڈ میٹر تب نہیں ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے میرے دماغ میں بھی یہ چیز آئی کہ شاید اس وقت میں آج کے وقت سے زیادہ سپیڈ پھیکی ہو لوگوں نے ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ اس ٹائم میٹر نہیں تھا لیکن ایسا possible ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ شوئی وقت تر سے زیادہ کسی نے بال پھیکی ہوگی کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اپنے فیوریٹ 11 بھی آپ بتا سکتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں لائک کرتے ہوئے جانا بائی بائی take care signing off